بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سارا انقلاب ہوا ہو چکا ہے تمام انقلابی اچانک نپال چلے گئے ہیں حامد میر نے تحریری معافی مانگ لی ہے آپ کو دو دن پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طریقے تھے حامد میر نے کہا جی میں اب کچھ نہیں بولوں گا میں خموش میرا مو بند اب جو بھی کرے گی پی ایف یو جے اور جو ساری تنظیمیں وہ جو کریں گی وہ کریں گی مجھے ان کا فیصلہ قبول ہوگا تب ہی پتہ چل رہا تھا کہ معافی تلافی کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں پاؤں پکڑے جا رہے ہیں گھٹنوں کو ہاتھ سگایا جا رہا ہے وہی کچھ کیا جا رہا ہے جس طرح ڈان لیکس کے وقت نواز شریف نے کیا تھا مریم نواز کو بچانے کے لیے تقریبا وہی طریقہ کار ہے انساب کا کیا تحریری طور پر کہا گیا ہے آپ کے سامنے یہ پوری عبارت رکھ دیتا ہوں ہم تھوڑا سا یہ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں پھر آپ کو میں پرانا ایک یاد دلاؤں گا اتنا پرانا ہے نہیں آپ کو یاد ہوگا مولانا تارک جمیل صاحب سے معافی منگوائی تھی آن سکرین اسی حامد میر نے آپ کو پتہ ہے جب مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا تھا کہ میڈیا سچ نہیں بولتا تو ان سب کو اتنی مرچیں لگی تھی کہ انہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب سے معافی منگوائی تھی تب سے میرے سینے میں ایک خنجر چوبا ہوا تھا اور میں سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے قیامت والے دن تو لوگوں کا حساب ہوگا لیکن ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی کچھ ہونا چاہیے صاحبتی فیراؤن ہے یہ اس نے اپنے لیے ذلت خود کمائی ہے اور یہ جو مقافات عمل ہے یہ اس کا شکار ہو چکا ہے جب کسی برائینے پر آنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے یہی ہوا ہے حامد میر کے ساتھ ایسا شاتر دماغ کیسے فسل گیا کہ اسے اب معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں وہ ہمیشہ ایسے طریقے سے بات کرتا تھا کہ صرف ازادی اظہار تک رہتی تھی بات لائن کراوس اس لیول تک کرتا رہا ہے لیکن ایسے گھروں تک جنرل رانی کہنا گھر کی عورتوں تک پہنچنا یہ پہلی بار ہوا تھا کیسے مت ماری گئی اور معافی کیوں مانگی جاری ہے اور بعد میں بات کرتے ہیں لیکن یہ پہلے آپ تحریر پڑھ لیں میرے ساتھ کہتے ہیں جی آر آئی یو جے اور نیشنل پریس کلاب کی کمیٹی نے حامد میر سے اٹھائیس مئی کی تقریر کے حوالے سے ملاقات کی اس حوالے سے حامد میر صاحب نے کمیٹی کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے کہا گزشتہ ہفتے اٹھائیس مئی کو نیشنل پریس کلاب اسلام آباد کے باہر پی ایف یو جے کے مظاہرے میں صافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی مضمت جاری تھی اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ بشمول مجھ پر ہونے والے حملے کہ ان حملوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا اس موقع پر چند صافیوں نے کچھ سخت تقریریں کی میری تقریر سے پیدا ہونے والے غلط تاثر کا مجھے بخوبی احساس ہے اور میں بغیر کسی بھی دباؤ کے اپنے ضمیر احساس ذمہ داری اور مروجہ صافتی اقدار کے تحت یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے نہ اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام لیا مطلب نام نہیں لیا اور نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے میں فوج کا بحثیت ادارہ احترام کرتا ہوں میں نے سیاچن سے لے کر لائن آف کنٹرول تک اور فارٹا سے لے کر بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی کوریج کو باعث سے فخر سمجھا ہے میرا مقصد حرگیت کسی کی دل ازاری اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تکلیف پر میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں پھر آگے حکومتی اپیل کی بعد میں بات کرتے ہیں ملانہ طارق جمیل صاحب کا چیرہ سامنے رہے گا اور اس بندے کو پتا چلتا رہے گا کہ میں نے اس مرد کلندر سے معافی مانگوائی تھی اور اس شریف انسان نے بڑی خاموشی سے معافی مانگ لی تھی اُف تک نہیں کیا تھا کوئی گلہ تک نہیں کیا تھا جس نے بلایا اس سے معافی مانگ لی بار بار لائیو آ کے معافی مانگ لی اور یہ جو سارے سافتی فیراؤن تھے یہ اس ٹائم مکڑ کے سینہ پھولا رہے تھے آج یہ پیروں میں گرے وے خود معافیاں مانگ رہے ہیں آج ان سے وہ غلط حرکتیں ہوگی ہیں کہ یہ سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ڈرتے ہیں کہ ہم عوام میں گئے تو ہمیں جوتیاں پڑیں گی کیسے میکرون کے ساتھ ہوئے ابھی تک مجھے بتا نہیں کہ اسے کس نے مارا ہے لیکن جب حکمرانوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو یہ تو صرف صافی ہیں انہوں نے باہر گھمنا پھرنا ان کے ساتھ بھی اگر عوام نے یہ کرنا شروع کر دیا ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو چکا ہے یہ وجہ ہے کہ یہ اب مافیاں مانگ رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ یہ پیروں میں گر گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو ماف کیا جائے گا کہہ کیا رہے ہیں پہلے کہتے ہیں جی فوج بزدل ہے ان کے ٹینکوں پہ زنگ لگا ہوا ہے بھارت اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے فوج بھارت سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے جنگ نہیں چاہتے ہم ان سے اسی لیے مفامت چاہتے ہیں اور اسی لیے میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اسرائیل اور بھارت کے حوالے سے ہمارا جو بھی عوام کی رائے ہے اس کو بنانے میں مدد کریں پہلے یہ الزام لگایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے جی میں تو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں میں نے بلوچستان میں کور کیا میں نے فاٹا میں کور کیا بھائی تم نے جو کور کیا نا میں بتاتا ہوں جو فاٹا میں اس شخص نے کور کیا نا دھودہ دس گیارہ میں یہ آکے پتا ہے میڈیا پہ کیا بتاتا تھا کہ فوج ڈرتی ہے یہ مار ہی نہیں رہے وہاں پہ دہشتگردوں کو یہ عام لوگوں کو مار رہے ہیں یہ دہشتگردوں کی علاقے میں جاتے ہی نہیں ہیں یہ ڈرپوک ہیں یہ ٹی وی پہ موجود ہے بیان آمد میر کا اور یوٹیوب پہ موجود ہے جہاں تیک بلوچستان کی بات ہے تو آمد میر سے فاٹو لگانے جاتے تھے یہ جہاں یہ بڑے وفادار بن رہے ہیں اور ان کو جو ہیلیکپٹروں میں گھماتے ہیں حضور رحم کریں تھوڑا سا اس قوم پہ اس کو ہیلیکپٹروں میں بٹھاتے ہیں اس کو فرنٹ روہ پہ آپ بٹھاتے ہیں اور آدھی عوام یہ سوچتی ہے کہ شاید یہ کوئی ڈبل ایجنٹ ہے اس لیے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا جاتا ہے اس کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے ون آن ون اس کو میٹنگ دی جاتی ہے ایسا کیا ہے اس کے ساتھ کو شاید لگا ہوا ہے بلوچستان میں یہ کیا کرتا رہا ہے یہ جا کے وہاں پہ ٹو لے کر میسنگ پرسن میسنگ پرسن کی کہانیاں یہ ٹروجین ہورس کی طرح ریاست کو کمزور کرتا رہا ہے جتنے میسنگ پرسن اس حکومت میں برامد ہوئے اور کیسے سالو ہوئے پچھلے بیس سال میں جب سے سپیشلی اداشتگردی کی جنگ شروع ہوئی ہے اتنے نہیں ہوئے اور یہ اسی حکومت میں کہہ رہا ہے کہ سب زیادہ میڈیا میں پابندی ہے اور میسنگ پرسن کی سب زیادہ بات یہ اسی حکومت میں کرتا ہے کوئی تو ایجنڈا ہے نا جس پر یہ بندہ چل رہا ہے تو کیا محض یہ مافی مانگ لینا اور کہنا جی میں تو آپ کا وفادار تھا یاد کریں میں فاتہ میں بھی کور کرتا تھا میں بلوجستان میں بھی کور کرتا تھا اور میں بڑا پیار کرتا ہوں تو بس مافی بیسے مافی مانگنا بڑا مشکل کام ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا لیکن یہ تحریری مافی ہے جو ہاتھ سے بھی نہیں لکھی گئی درستکار ضرور ہے میر صاحب کے لیکن مافی ہاتھ سے نہیں لکھی گئی مافی کے بارے میں سوچا تب جانا چاہیے جب جتنے زور سے میر صاحب نے ویڈیو میں بات کی تھی اتنی ہی شدر سے ویڈیو پہ مافی مانگیں ریکارڈ کروا کے لائف بلکہ آئیں میڈیا پہ اور مافی مانگیں کہیں جی میں نے یہ سب کچھ جو کہا ہے میں نہیں کہنا چاہتا تھا میرے موہ سے نکل گیا مجھے شیطان نے کہا تھا ورغلا دیا تھا یہ ضلیل ہونا میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا میں نے یہ سب بول دیا تھا اور اس جرم کی بھی مافی مانگ لے تو اچھا ہے کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے مولانا تارک جی میل صاحب سے کہا کہ آپ مافی مانگیں صاحب کے سامنے ان سے مافیاں مانگوائیں ان پر الزامات لگوائے آج خود کہہ رہے ہیں جی میں نے جو کہا تھا وہ درست نہیں تھا میں مافی مانگتا ہوں بلکل آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ تھوڑی سی بات ثابت کرنا چاہتا کہ میری درستی وہ یہ کہتا ہے اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں مافی مانگتا ہوں یہاں پہ کہا گیا ہے میرا مقصد ہرگیت کسی کی دلازاری اور جذبات کو ٹھے پہنچانا نہیں تھا لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تکلیف پر تے دل سے معذرت خواہ ہوں یعنی حمید میر کو یہ ہنڈر پرسنٹ پتا ہے کہ اس کے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہے عوام کو پہنچی ہے صرف فوج کو نہیں پہنچی اب حکومت سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ صافیوں پر حملہ کا سلسلہ رکھوایا جائے اور حملوں کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اس زمن میں صافیوں کے تحفظ کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں جلد جلد قانون سازی بھی کی جائے یہ آپ کے سامنے آگیا آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے میسنگ پرسنٹ کے مسئلوں کو سالف کرنے کے لیے میڈیا کے حوالے سے سپیشل کمنین بنایا جا رہے ہیں تاکہ میڈیا کو پروٹیکشن بھی ملے آپ کو پتا ہے کہ پہلے کوشش کی گئے کہ ایسے ٹریبنرز بنایا جائیں جہاں پہ دونوں پارٹی جس پہ کوئی جھوٹا الزام لگے وہ بھی اور میڈیا کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو انہوں نے پہلے وہ ماننے سے انکار کر دیا حکومت کوشش کر رہی ہے اور یہ اسی حکومت کے سارے سب زیادہ خلاف ہوئے ہیں پیاروں سے سوال کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ ذرا سن لیں یہ ہے کسی اور ویڈیو کا کئی اور کا انٹرویو ہے لیکن میں سیچویشن بھی کیونکہ سوٹ کرتا ہے بیٹھتا ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جب معافی دے دیں گے اور جو بندہ معافی مانگ رہا اس کی اس ٹیم سر ہوتے حال کیا یہ ذرا سنیں یہ ایک دفعہ پھر سنیں شاید آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بندہ اس ٹیم کیا سوچ رہا ہوگا اصل میں کچھ حالات ہی ایسے ہیں کہ پوری قوم ہنس رہی ہیں اب بھی اگر اس طرح سے معافی دے دی گئی وفاداری کا کوئی یقین کیسے آئے گا کسی کو جب ایک بندہ بار بار ڈسا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا تو کیا ہم بار بار ڈسے جاتے رہیں گے یہ سلسلہ ابھی تو نہیں ہوا یہ سلسلہ تو چل رہا ہے مسلسل چل رہا ہے کیا ایجنڈا ہے کیا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے تو میں صرف ان لوگوں سے جو حامید میر کو ساتھ بٹھاتے ہیں اس کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو جاتے ہیں ہیلیکپٹر میں اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں باقی اگر کوئی بریفنگ ہو تو اس کو فرنٹ روہ پہ جگہ دیتے ہیں میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس بار عوام کے جذبات کا خیال رکھ لیجئے گا عوام کے جذبات اس بار اتنی آسانی سے ماف کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ایسا بندہ جس نے شدید دکھ پہنچایا ہے بائیس کروڑ عوام کو کسی بیچ ساتھ جماعت سے ان کا تعلق ہو دکھ پنچایا ہے اس شخص نے ایسی باتیں کر کے کہ جہاں بات بھارت کی یا اسرائیل کی آ جاتی ہے ان کے مقابلے میں اپنی فوج کو بزدل کہنا کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا ہم اپنے گھر کی باتیں گھر کے اندر رکھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے چلیں گلے بھی ہوں تو گھر کے اندر کیے جاتے ہیں لیکن جب دشمن کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک قوم ہے اور ہمیں ایک قوم بننے سے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا محض ایک خط اتنے بڑے بڑے دعووں کے بعد محض ایک خط ایک لیٹر کیا معافی کے لیے کافی ہے آپ سوچ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا ظاہر ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کس بندے کا کیسے استعمال کرنا ہے لیکن عوام مطمئن نہیں ہوگی اگر عوام کو مطمئن نہ کیا گیا تو آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باقی اب سب کا ہمیوں ناصر ہو اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ